لیٹس دیکھ اپ بریک ہے ہم خوصد صاحب کے پاس دوبارہ اس سوال پر آنگے کیونکہ میں ابھی بھی حیران ہوں اگر انہیں یہی بات کی ہے کہ سیفر امان کے اکاؤنٹی بیلٹی جو تھی کیا وہ واقعتاً جنوری صاحب تھا یا نہیں تھا کیونکہ اگر اب نیب کا بھی ذکر ہونا ہے اس کی بھی اکاؤنٹی بیلٹی اگر ہونی چاہیے تو ناظرین ہم بریک کے بعد آئیں گے اور دیکھیں گے کہ صحیح سیاست چلانے کے لیے اکاؤنٹی بیلٹی کرنا کتنی ضروری بات ہے صرف ریپیٹیشن کا معاملہ نہیں ہے جو حکمران جماعت ان کو خود بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ایک اچھی صاف حکومت رن کریں جو اکاؤنٹی بیلٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے پر اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوتی اور تمام کے تمام مورد الزام ٹھہراتی ہیں تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ جس سے غلطی ہو وہاں پہ معاملہ فکس کیا جائے کلنز کیا جائے اور ایک کلین حکومت اور اپوزیشن رن کی جائے کوہر صاحب کے پاس میں لاہور واپس جانا چاہوں گا صرف ایک کلیریفیکیشن کے لیے کوہر صاحب میں واقعتاً آپ سے جانا چاہوں گا ویری بریفلی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیفر احمان صاحب کا جو اعتصاد تھا اس کا اعتصاد کرنے کی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے وہ تو دربار لگایا کرتے تھے ججز کو فون کیا کرتے تھے جنللسٹ کو اٹھا لیا کرتے تھے اور آپ اسے دیفنڈنگ ہم نہیں نہیں دیفنڈنگ ہم تالر صاحب لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے سپورٹ کیا گیا تھا جن کے ذمہ کرپشن وغیرہ ہو ان کی فائلز لیکن دیکھئے پاکستان مسلمی نون کے دو مرکزی وزیر اور ایک پنجاب کا صوبائی وزیر تھا ان کے جب اس قسم کی مال پریکٹسز پکڑی گئی تھی وہ دونوں ریزائن کر گئے تھے مرکز کے بھی اور ایک صوبے کا بھی اور یہ عمل جاری تھا یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹی میں کہ سٹنگ منسٹرز اور رولنگ پارٹی کے منسٹرز ہوں اور ان کے خلاف شکایات آئی ہوں اور وہ ریزائن کر کے گئے ہوں اس کو یہ ڈنائی نہیں کر سکتے اگر حکومت سے غلطیاں ہوئی ہیں پارٹی کے اندر میں جانا چاہتا ہوں تمام پارٹی کے ممران کیوں اس کا بلیم لیں کیا پارٹی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جس نے ریفنس رکھا تھا یا جو شگر سکینڈل میں جو ملاوث ہے یا ویڈ سکینڈل میں ملاوث ہے یا سٹیل میں جو ملاوث ہے اس کے اوپر آپ بلیم فکس کریں ان کو کلنز کریں ہمارے بوٹوں کے پر جو اثر کریں کراچی سٹاک اکسینڈز کی بات کریں آپ بلکل یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی پارٹی کے اندر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹیبلٹی ہونے چاہیے پارٹی کے اندر ہونے چاہیے پارٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جیسے ابھی آپ نے ویڈ سکینڈل کے بارے میں بات کی کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج کسی انگلی اخبار میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے ملین ٹانینوں نے ویڈ ایکسپورٹ کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اس پر کیا آکانٹیبلٹی ہو اگر ایک خبری مصدقہ نہیں ایک خبری ٹھیک نہیں جو بھی تھا نیوز رائٹر اس کے پاس ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں اسے پتہ ہی کچھ نہیں ویڈ کے بارے میں اور وہ ایک خبر چھاب دیتا ہے اور اس پر ایک آکانٹیبلٹی ہو یہ فسانہ ہے نا ہم حقیقت کی بات کریں حقیقت میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں نا غلطیاں ہوتی ہیں ہر پارٹی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں ہر دور میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ آکانٹیبلٹی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوئی اور یہ ہونی چاہیے توضیر صاحب مجھے اجازت دیں اگر یہ ویڈ سکینل کی بات تو انہوں نے کر دی کہ ٹھیک ہے اس میں وجود ہی نہیں تھا بے بنیاد خبر تھی لیکن آج ہی میں ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل پر سن رہا تھا پاکستان سٹیل مل کے سابق چیئرمن لیفٹنین جنرل نام بول رہا ہوں ان کا انہوں نے فیٹس اور فگرز کے ساتھ کہا ہے کہ جو میں ایسٹس اس وقت ہمارے پاس تھے وہ کیش اور سٹاک وغیرہ وغیرہ وہ اکیس بلین سے زیادہ تھے تو انہوں نے یہ کیسے اس کو اکیس بلین میں فروخت کر دیا اس کی انکوائری کرنے کے لیے تیار ہے حکومت خان صاحب ہم سیاست عمومن کرتے ہیں ناروں کے زور پر ریٹریک کے زور پر لیکن ایک انسٹوشنل اکاؤنٹی بلیٹی کا کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہر حکومت آتی ہے کوئی نیپ بنا لیتا ہے کوئی اعتصاب کا ادارہ بنا لیتا ہے آپ یہ انصاف کی بڑی بات کرتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کی بات کرتے ہیں کبھی انسٹوشنل میکنیزم کا ذکر نہیں کیا ہمارے دونوں مینیفیسٹوز کے اندر انسٹوشنلائزڈ اکاؤنٹی بلیٹی کا میکنیزم میں ہم نے دیا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کے عدالتیں ازاد ہونی چاہیے گیارہ سال سے دہریق انصاف کا سلوگن ہے اور شکر ہے اللہ کا آج ہماری عدالتیں ازاد ہونے جا رہے ہیں یہ جو پہلا قدم ہے چیف جسٹس کی یہ جو بالی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم ہے کبھی آج تک عدالتیں ازاد نہیں ہوئی میں یہ کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا جسٹس منیر کے فیصلے کے بعد کبھی اس ملک کی عدالتیں ازاد ہوئی نہیں تو انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹی بلیٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دوسری چیز یہ جو نیب ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اپنے منیفیسٹو میں ڈالا ہوئے برطانیہ کے اندر ایک نیشنل آڈٹ کمیشن ہے وہ ان کا نیب ہے وہ نیب کیسے ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ کنسنسس سے پارلیمنٹ سے انڈورس ہوتا ہے نام دیے جاتے ہیں ایک آدمی کا نام آتا ہے وہ اپنے اندر پھر انڈیپینڈنٹ سیکیٹریٹ بناتا ہے اس سیکیٹریٹ کا کسی گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے اور نہ اس کی ٹرم گورنمنٹ کی ٹرم کے ساتھ ہے کونسٹیچوشل پرٹیکشن ملتی ہے وہ پھر کسی کا بھی چاہے گورنمنٹ ہو چاہے آپوزیشن ہو ان کا اتصاب کرتا ہے مجھے اگر کوئی کہہ کہ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو اور مجھے کہہ جی میں تصاب کروں میں نہیں اتصاب کر سکتا اس کے لئے انڈیپینڈنٹ باڈی آپ کو چاہیے اب یہ ٹررزم کی ابھی پہلے انہوں نے بات کی ہے سروخان صاحب نے کہ جی وہ دہشتگرد ہیں کون فیصلہ کرے گا دہشتگرد کون ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کینیڈا کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم ٹررسٹ آرگنائزیشن ہے ایک ہفتہ پہلے فیصلہ آیا ہے ان کی عدالت کا اب وہ تو کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ تو کوئی مہاجر یا اردو سپیکنگ کے خلاف نہیں ہے ایک عدالت نے فیصلہ کیا اپیل کے اندر پھر دوسرے جاج نے پھر فیصلہ کیا انڈیپ ٹررسٹ آرگنائزیشن ہے اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بارہ میں کو ہماری اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرررزم انہوں نے کی ہے کون سب کون فیصلہ آگی جرل مشرف کہتے ہیں اب لندن سے تازے تازے واپس آئے ہیں وہاں پہ آپ نے نشست کی نواز شیف صاحب کے ساتھ نواز شیف صاحب اس پارٹی کی نماندی کرتے ہیں جن کو آپ نے اپنی سیاست کی ابتدائی دور میں انتہائی کرپٹرین پارٹی قرار دیا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی اس بات کی اکاؤنٹیبیلٹی کی کہ جن کو آپ کرپٹ کہتے رہے تھے نمبر ایک کس بریات پر کہتے رہے تھے صحیح تھی یا نہیں تھی اور اب جب آپ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کس بریات پر بیٹھ رہے ہیں یہ آپ سے بڑا اچھا سوال پوچھا اور شکر ہے آپ نے پوچھا دیکھیں ہماری جو لندن کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف ایک چیز کی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں آتی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو سکتی یہ اکاؤنٹیبلیٹی دیموکریٹک پروسس کا اس ہے نواز شریف کیا انڈورس نہیں کر رہے آج کے عدالتیں ازاد ہونی چاہیے انہوں نے یہ نہیں انڈورس کیا کہ نیب ازاد ہونی چاہیے ہم ایک پروگرام کے تحت آ رہے ہیں یہ کوئی لیکٹرلائز نہیں ہو رہی اس وقت ملک کی ضرورت یہ ہے پہلا پروگرام اچھے الفاظ اگر آپ مجھے کہیں تو میں بہت اچھے لکھے آپ کو دے دوں گا لیکن ایکچول ڈیڈز کہاں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں we want to know کہ آپ نے کیا ایسا کیا کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کی اگلی اگر اپوزیشن بنے گی وہ پچھلی اپوزیشن سے مختلف ہوگی where is the evidence میں سب سے پہلے بات سنے دیکھیں اس وقت شخصیتوں کے اوپر نہ آئیں اس وقت اداروں کو بحال کرنے کی سوچیں institution building ہوتی ہے democracy کا حصہ ہوتا ہے institution constitution جب آپ constitution کو اپھول کرتے ہیں آپ کی عدالتیں ازاد ہوتی ہیں آپ کی constitution اپھول ہوتی ہے خود ہی سب کے accountability ہو جاتی ہے اب Switzerland کے اندر اور Sweden کے اندر جو بہترین democracies ہیں وہاں کوئی آپ شخصیت ہوگی تو نہیں بات کرتے ادارے مضبوط ہیں جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں خود ہی سب کچھ sort out ہو جاتی ہے that means آپ کے ادارے مضبوط ہونے کے argument کو میں سرور خان صاحب کو باس لے کے جاؤں گا break کے بعد ہم آئیں گے خان صاحب آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ چونکہ آپ کی پارٹی سے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی دراصل ہے ہی نہیں پارٹی کسی اور کی ہے آپ سب اس کے اندر کھلا رہی ہیں تو لہذا accountability کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہر کوئی یہ کہتا ہے جی فیصلے جو کرنے والے تھے خود ہی بھکتے ہیں کہ ہمارے ایسے قطع تعلق ہمارا تعلق نہیں ہے ہم اپنے جا کے election لڑیں گے جب election کا وقت ہوگا that is the reason nobody is talking about accountability کیوں نہیں اٹھری پارٹی کے اندر سے after this break پروگر میں خوشاندیر ناظرین accountability احتساب بڑا اچھا عمل ہے اگر وقت پر کیا جائے سب خان صاحب آپ کے پارٹی چونکہ پارٹی ہے ہی نہیں سوال یہ ہے تو اس ویسے اس کو accountability کی ضرورت ہی نہیں individuals ہیں election لڑکے جی جائیں گے ہار جائیں گے nobody cares about the party ہماری پارٹی بالکل ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ ہماری پارٹی ہے اور یہ ہماری حکومت جو ہے یہ ہمارے allies بھی ہیں اور coalition government ہے اور بالکل ہم ایک پارٹی ہیں ہمارا ایک پریزیڈنٹ ہے پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہے ہمارے coalition government ہے اور ہمارا ایک prime minister بھی ہے ہمارا ایک پریزیڈنٹ بھی ہے بالکل ہم election میں بھی جائیں گے اور as a party جائیں گے election انشاءاللہ لڑیں گے لیکن جو آپ کا اصل موضوع ہے accountability ساتھی طور پہ میں بھی اس کے حق میں ہوں ایک تو ہماری politicians جو بھی ہیں جو elections میں جاتے ہیں ہماری accountability public بھی کرتی ہے کہ اگر مجھ میں کچھ ہے تو پھر public مجھے next time elect نہیں کرے گی اگر میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور میرا character میری politics میری خدمات ٹھیک ہیں تو لوگ مجھے re-elect بھی کریں گے جہاں تک اس specific issue کا تلک ہے میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اب بھی detail judgment نہیں آئی لیکن لوگوں کے اندر یہ بات ضرور ہے مجھے